لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور کے علاقے ڈیفنس میں دو کم سن گھریلو ملازمین پر تشدد کے نتیجے میں ایک بھائی حلاق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا پولیس کی جانب سے دونوں بھائیوں پر تشدد کے الزام میں خاتون سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے ڈیفنس میں دو کم عمر گھریلو ملازمین پر مبینہ تشدد کا افسوس ناکوا کیا پیش آیا ہے جس میں ایک بچہ جانبھک جبکہ دوسرا زخمی ہے دونوں بھائی کراشی کے رہائشی تھے پولیس نے بتایا ہے کہ دونوں بھائی بارہ سالہ کامران اور شیر سالہ رزوان ایک سال سے نصر اللہ نامی شہری کے گھر کام کر رہے تھے جہاں تشدد کے باعث کامران جانبھک ہو گیا اور رزوان شدید زخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بچوں کے حالت گیر ہونے پر ملزمان انہیں نیچی ہسپتال لے کر گئے ہسپتال کے عملے نے بچوں کی حالت دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے بتایا ہے کہ ملزمان نے بچوں کی ورسہ کا جو نمبر دیا وہ بند ہے ملزمان کے خلاف پولیس کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ملزمان کی جانت سے پولیس کو دیئے گئے بیان کے مطابق بچوں کو فرید سے اشیاء کھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق دونوں بھائیوں پر تشدد کے الزام میں نصر اولہ اس کی بیوی اور ایک بیٹے محمود کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ملزم ابو الحسن اور ہنا فراد ہو گئے ہیں جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں دوسری جانب سی سی پیو لاہور کے جانب سے مفرور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے سی سی پیو لاہور کا اس افسوسناک واقعے پر کہنا ہے کہ بچوں پر تشدد برداشت نہیں سکت کاروائی عمل میں لائے جائے گی